موسیقی 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 تبدیلی شہری رحمان صاحبہ کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے تمام صوبوں کو ہیٹ ویو ایلرٹ جاری کیا ہے چونکہ جو ٹیمپریچر ہے وہ کانٹنیوسٹی رائز کر رہے ہیں اور اس کی ورہ سے صحت کو بھی خطرات لہا گئیں زراد کو بھی خطرات لہا گئیں وفاقی وزیر نے گزرستہ ہفتے جو ہے وہ کہا کہ انہوں نے روان سال کی آغاز میں جو مختلف بین الاقوام محولیاتی نگران ادارے ہیں ان کی ذانب سے جو پیش کی اقدامات کا کہا گیا تھا ماضی کی حکومت نے اس پر کان نہیں دھرے ان پر کام کیا نہیں سابق حکومت کو ہیٹ ویو سے نمٹنے کے لیے احتیاج تضابیر اختیار کرنی چاہیے تھی لیکن ایسا ہوا نہیں ہوا نہیں ہے اور اسی بارے میں اب انہوں نے الارٹ جاری کر دیا ہے تو لہٰذا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس پر کاربند ہو چکی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں درجہ حرارت میں 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ اضافے کا امکان ہے جو کہ معمول سے زیادہ ہے اور محکمہ موسمیت کا یہ بھی بتانا ہے کہ اس سال مارچ 1961 کے بعد سے گرم ترین مہینہ تھا ویسے یہ تو ہم بھی ماندے کیونکہ مجھے اچھی طریقے سیادر شیل جب میں نے کراچی سے اسلامباد موک کیا تھا اور میرا پہلا فیبریری اور مارچ کا یہاں پہ میں نے سیزن سپنڈ کیا تھا میں کوٹس پہنا کرتی تھی بارش ہر آدھے گھنٹے بعد ہر ڈیڑھ گھنٹے بعد ہو جائے کرتی تھی اور مجھے ابھی بھی یاد ہم اسے دو دولے ہاف لیا کرتی تھی تو اس دفعہ جب موسم چینج ہوا اور جب میں نے میری کچھ کہتے ہیں نا آپ سناپ چیٹ بھی یوز کر رہے ہیں ہم دینی ریسوسر ویب سیٹ بھی یوز کر رہے ہیں آپ کی میموریز ریکال ہوتی ہیں تو اس میں بھی نظر آ رہا ہے کہ پچھلے سال کی بات ہے کہ میں نے ٹی شرٹس کے ساتھ یا میری ڈریس شرٹس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے کوٹس کیے ہوئے بٹ اس دفعہ تو جب ہم کہتے تھے نا کہ بہار تو آئی نہیں بہار تو بس اوپر سے کئی سے ہو کر چلے گی تو شیری صاحبہ بلکل درست فرما رہی ہیں اور یہ جو ریسوس سامنے وہ بھی بلکل ٹھیک ہے کہ اس سال مارچ انیس سو اکسٹھ کے بعد جو یہ مارچ کا مہینہ تھا وہ انتہائی گرم لیکنی لازٹ ٹائم یہ گرمی نائنٹین سکسٹی ون میں تھی اور اب پھر ہم وہ گرمی دیکھ رہے ہیں اگزاکت دو ہزار بائیس کے جو مارچ اس سے مطلقے کہا گیا اینیویز آج اسلامواد میں فقہ حنفیہ کے مطابق چھے بچ کر چھون منٹ پر اوزہ افتار ہونے فقہ جعفرہ کے مطابق سات بچ کر تین منٹ پر ہونے جو بالکل اور انتہائی سہار کا بھی ذکر آپ سے کر لیتے ہیں کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر یہ ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئے کرتے ہیں تاکہ آپ ان چیزوں کو فالو کرتے رہے اور اگر کسی کی طرف لائیو چلی گئی ہے اور سامنے والی مزیمی لاؤڈ سپیکر پر بتائے نہیں گیا تو اس کو معلوم ہو کہ آج آپ نے سہاری اور افتار جو اس وقت کے مطابق کرنا ہے فقہ حنفیہ کے مطابق تین بچ کر ان چاس منٹ پر آپ کا جو سہاری کا وقت ہے وہ اختتام پذیر ہوگا اور فقہ جعفرہ والے تین بچ کر اکتہ الیس منٹ پر اپنی سہاری مکمل کر لیں گے تو میں پھر کہہ رہی ہوں کہ اگر لائٹ چری جائے اور اگر آپ کو امنا موبائل فانہ ذر نہ آئے اور اگر آپ کو امنا گھڑی کا سہارہ لینا پڑے تو یہ آپ کی ٹائمنگز ہیں آپ اسی نوٹ فرمالی جی اور پھر دیکھئے کہ آگے معاملات کیا بنتے ہیں اب آگے چلتے ہیں ایک اہم دورے کا ذکر کرتے ہیں مزرعی عظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کا اہم سرکاری دورہ اور اپنا اوہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا پہلا سرکاری دورہ ہے جس کے لئے انہوں نے رکھتے سفر اختیار کیا سعودی عرب کا جناب سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر مزرعی عظم شہباز شریف صاحب سعودی عرب کے تین روزہ آلہ ستہی سرکاری دورے پر مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں اور گورنر مدینہ فیصل بن سلمان السعود نے آلہ سعودی حکام کے ہمراہ ہوائی اٹے پر مزرعی عظم شہباز شریف صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز مغرب کے ادایگی کی جہاں ملک و قوم کے لیے خصوصی طور پر دعائیں مانگی گئیں اب اس دورے کی جب ہم بات کرتے ہیں کچھ ویجولز ایسے کا لائی اور سوشل میڈیا پر خاصی اس پر بہنس بھی ہم اس کا ذکرات ضرور کریں گے ایک جملہ کہتا ہوں جڑے اتھے پیڑے اور اتھے بھی پیڑے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ ہم اس سے پہلے کیا کہتے آئے ہیں میں ماضی کے حکومت کی بات کر رہا ہوں کیا کہتے آئے ہیں کہ پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر ریاست بنائیں گے اگر تربیت ہی نہیں کر پائے تو ریاست کیسے بنائیں گے اب ایک کارکنان کو سکھا نہیں پائے سمجھا نہیں پائے تو ریاست مدینہ کا تصور کیا دے رہے ہیں پھر ہم ہم نے وہاں پر کیا دیکھا ہم نے وہاں پر دیکھا کہ مزد نبوی ایک ایسا مقام ایک ایسا مقام جہاں جاتے ہیں تو نظریں بھی جھک جاتی ہیں آواز بھی دھیمی ہو جاتی ہے چونکہ ہمارا دین جو سکھاتا ہے ہمیں جو آداب سکھاتا ہے وہ اگر وہاں بھی جا کر ہم بھول جائیں تو یقین جانیے پھر دکھ بھی ہے افسوس بھی ہے بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ یہ جو ہوا معاملہ کل وہاں پر جس طرح کی نارے بازی وہاں پر ہوئی یہ ہونی نہیں چاہیے تھی اور اس پر ہم یہ بات اس لیے بھی کر رہے ہیں چونکہ ایک تو اوورال جو سینیریو وہاں پر بنا یعنی جو کارکنان کی میں بات کرنے پاکستان طریقہ انصاف کے جس طرح نارے بازی انہوں نے وہاں پر کی ایک خاتون کو حیرہس کر رہے ہیں آپ یعنی ایک مسجد کے آہاتے میں جس طرح مریم اورنگزیب صاحبہ پر جملے کسے گئے اور میں کہتا ہوں سلوٹ شاہزین بکٹی صاحب پر جنہوں نے پوری کوشش کی ان لوگوں کو پیچھے دھکیلنے میں وہ پروٹیکٹ کرتے رہے وہ واقعی بڑے بھائی کی طرح مہا پر نظر آئے مریم اورنگزیب صاحبہ کے سامنے ڈھال بن گئے وہ ہیوز رسپیکٹ فور شاہزین بکٹی صاحب لیکن یہ جو ہوا اس کو بہت زیادہ کنڈیم کر رہے ہیں اور سوشل میڈر پر کنڈیم تو ہو رہے ہیں لیکن سوال ضرور اٹھتا ہے کہاں ہے تربیت چونکہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ جب بات تربیت کی ہوتی ہے صرف والدین نے تربیت نہیں کرنی سیاسی لیڈرز نے تربیت کرنی ہوتی ہے یہ ایک بڑا فیلیر ہے جو ہمیں کل نظر آیا ہے بلکل اور ہم نے اس سے پہلے بھی بارہا پروگرام میں آدم برداشت کے حوالے سے بات کی ہم رمضان کی حوالے سے بات کرتے ہیں ہم جب روزے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ آپ کی جسمانی کیفیت کا نام ہے جس میں آپ نے بھوک اور پیاس کے ساتھ رہنا ہے روزہ آپ کو تقویٰ سکھا رہا ہے روزہ آپ کو اپنے نفس کی جہاد سکھا رہا ہے اور آپ نے پڑھا رہنا ہے جو جہاد بل نفس ہے اس کو تمام جہادوں پر بڑھتری حاصل دی گئی ہے تمام جہادوں پر فوقیت اور اہمیت دی گئی ہے تو کل ایک جہاد کا محال تھا جو کہ آپ نے اپنے نفس کے ساتھ کرنا تھا بد قسمت اسے کہ جہاں پر ہم جاتے ہیں میں جو کہتی ہوں کہ ہم تنپ رہے ہیں اس جگہ پر جارے کے لئے ہوا وہ دیفنیٹلی بہت زیادہ قابل مضمت ہے آپ کی سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں ہم نے پہلی بھی کہا ایک دوسرے کے سیاسی اختلافات ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنا سیکھئے لیکن جب آپ کی گھر کے اندر کوئی ماحول ہو آپ کے اندر کوئی گھر میں کوئی شادی بھی ہو رہا ہے اگر ایسے میں پھپو خالہ تائی چاچی امامی کوئی بھی اگر آپ سے ناراض ہو کر بیٹھ جے تو آپ کیتے ہیں کہ ہر کا محول خراب کر دیا انہیں اٹس خوشی کی موقع پر یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ چیزیں تو ہوتی رہتیں یہ چیزیں تو چلے وہ اللہ کا گھر ہے وہ اس کے محبوب کا گھر ہے جس کے لئے اس نے پوری خائنات کو تخلیق کر دیا تو تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے تھا ایم شور کہ جتنی اس کو کنڈیم کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر اور جو نہیں بھی آواز بلند کر سکے سوشل میڈیا وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس معاملے کو ضرور رپورٹ کر رہے ہوں گے ان کے نزدیک یہ معاملہ غلط ہوا ہوگا تو ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے وہ بہت رحمان ہیں وہ بہت رحیم ہے آپ ابھی بھی اسی گھر میں موجود ہیں اپنے گناہوں کی مغفرت مانگئے کیونکہ آپ نے کہیں نہ کہیں اس کی دلازاری کی اور بے شک اور اللہ غفر رہیم ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ کل پھر کیا ہوا نعرے بازی کرنے والوں کو مزدد نبوی سے نکالا گیا اور میاں محمد شہباز حریف تمام وفاقی وزراء جو دسترخان ان کے لئے سجایا گیا جو محول ان کو دیا گیا یہ عزت اللہ نے دی ہے اس پر کوئیسٹن کوئی کر نہیں سکتا کرنا چاہیے نہیں یہ عزت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اچھا یہ جو ہم نے سارا محول اس وقت ڈسکس کی آپ سے اس پر وفاقی وزراء تلاتون شریعت مریم آرنگزیب صاحبہ نے بیان بھی جاری کیا اور ہیوز رسپیکٹ فور مریم صاحبہ ونس اگین انہوں نے کہا کارکن تو ہمارے بھی وہاں پر تھے نعرے بازی وہ بھی کر سکتے تھے جواب دے سکتے تھے تربیہ تحسینی کی سکھایا نہیں ہے یہ کیا کہا انہوں نے سنواتے ہیں آپ کو زمین کو سیاست کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہتی لیکن انہوں نے جو اس معاشرے میں تباہی کی اس طرح کی بدتمیزی اور روئی ہے لیکن بہت سا ایسا معاشرے کا حصہ اور طبقہ موجود ہے اور اس سے زیادہ ہے جو کہ ابھی بھی ان تمام روایات جو ہمارا کلچر ہے ہماری روایات ہیں ان کی اہمیت کو جانتا ہے یہ جو چیز ہے یہ وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ یہ بھی اسی ہمارے مصبت روئیوں سے ٹھیک ہوگا میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے یہاں کارکن آئے تھے ان میں بھی ایک جذبہ ہے لیکن ان کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ کوئی بھی مسجد نبی کے ہاتے میں مکہ کے ہاتے میں مدینہ کے ہاتے میں کسی قسم کی ایسی ان کو دیکھتے میں بتنیزی نہ کریں یہی فرق ہے ان لوگوں میں اور ہم مسکراہت کے ساتھ افود اور گزر کی مثال قائم کی اور میں یہی کہوں گی کہ خدا کی خدای میں خدا کے لیے مداخلت مت کیجئے یہ اس کے حکامات ہیں کہ اس نے اپنے گھر کس کو بلانا ہے اور کس کو نہیں بلانا اسی معاملے پر مختلف طبقہ فکر کے جو علماء ہیں شخصیات ہیں سماجکارکون ہیں ان کی جانب سے ٹویٹس کی گئیں اور اس جو کام ہے یہ جو کاروائی کل ہوئی جو کل عمل دور آیا گیا اس کو قابل مضمت قرار دیا گیا اسی پر مفتی طبقہ فکر سے اس معاملے پر آواز اٹھائی گئی ہے وہاں سے بھی اس معاملے کو رپورٹ کیا گیا ہے مولانا تارک جمیل صاحب نے بھی ٹویٹ کی میں جاؤں گا ٹویٹ اگر سنا پلیز فل سکرین پر دکھا سکیں تو ہم یہ ٹویٹ دکھانا چاہ رہے ہیں فل سکرین پر آج مزد نبوی میں احتجاج کی صورت میں جو شریف کی پامالی کی گئی ہے بلکل اسلام میں درست نہیں ہے اس کے جتنی مضمت کی جائے کم ہے مولانا تارک جمیل صاحب کا ٹویٹ ہے اس کے بعد ہم آپ کو ایک اور ٹویٹ دکھاتے ہیں چونکہ ہم نے جس طرح ذکر کیا نا بہت سے اور ٹویٹس بھی کیے گئے ہیں تو تقیی عثمانی صاحب کا ٹویٹ ہے روزہ رسول پر صحابہ بھی اپنی آواز نیچی رکھتے تھے کہ بے عدبی نہ ہو جائے مگر ذہنی مریضوں نے آج ثابت کر دیا کہ ان کے نزدیک عدب احترام تقدس اور اخلاقیات محض افسانوی باتیں ہیں اس کے بعد شاہدہ فریدی صاحب کا ٹویٹ آپ کو دکھاتے ہیں جو کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں آواز بلند کرنے کی بھی ممانعت ہے مگر ہم اپنی سیاسی دشمنیاں نبھانے کے لئے حرم کی حرمت تک بھول گئے ریاست مدینہ کے تقدس سے بھی منکر ہو گئے نعرے لگانے والوں کی پہچان تو ہو جائے گی لیکن پاکستان کی شناخت کو آج نقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اس کے بعد ایک اور ٹویٹ مولانا فضل الرحمن کی جو کہتے ہیں کہ حرم تمام امت کے لئے عدب کا ہے یہاں انچی آواز بھی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق صرف آداب کے خلاف ہی نہیں بلکہ جو اعمال ہیں جو وزائرہ اس کا ذکر وہ کر رہے ہیں اور آج حرم میں جو ہوا اس سے زیادہ حرم کی توہین اور ہو نہیں سکتی جو لوگ رسول اللہ کے گھر کی حرمت کا پاس نہیں رکھ سکتے وہ ان کے نام لیوہ کیسے ہوں گے یہ ٹویٹ ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کا تو یہ ہم نے دیکھا کہ کچھ سیاسی شخصیات کچھ اسلامی سکالرز کچھ سماجی شخصیات ان کی طرف سے اس معاملے کو کنڈم کیا گیا اور کرنا بھی چاہیے تاکہ ان کے فالوورز ہیں ان کے پیروکار ہیں جو انہیں بڑے محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کی کہہ ہوئی بات پر وہ عمل کریں کسی کا بھی سمجھایا ہوا کوئی بھی اسطلاع کا ایک بھی پہلو ہے ایک بھی نقطہ ہمیں بہتری کی جانب کامزن کر سکتا ہے اس معاملے پر بھی اور یوں کہہ لیجئے کہ بیسیکلی جو وزریعظم پاکستان جناب شہباز شیف صاحب کا دورہ ہے سعودی عربیہ ہے پہلا سرکار دورہ اس پر سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نجم الساقی صاحب انہیں شامل و گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم سر با علیکم السلام کیسی ہیں آپ زریعہ برچوے بیٹا الحمدلہ سر فرمائیے گا وزریعظم پاکستان کا جناب کا یہ کل کا پہلا دورہ ہے کتنی احمد کا حامل سمجھتے ہیں آپ یہ دورہ سعودی عربیہ کیونکہ دیکھا جائے تو موجودہ حالات کے پیشے نظر ایسے میں پہلا سرکاری دورہ اور سرکاری دورے کے اتبار سے جب دیکھیں کہ ہمارے جو بردن کنٹریز جو اسلامی بردن کنٹریز ہیں اس میں سعودی عربیہ صفحے اول میں آتا ہے تو کن شعبے میں تعاون کو سر فہرست رکھا جائے گا کیا سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو ضریاب ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں یہ جو واقعہ روزہ رسول پہ پیش آیا ہے دیکھئے ہم نے یہ دیکھا کہ سیاست میں مذہب کا استعمال ہوتے ہوئے دیکھا مذہب پہ سیاست ہوتی ہوئی دیکھی لیکن روزہ رسول پہ مسجد نبوی پہ سیاست ہونا یہ ان آنکھوں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے دل میں دکھ ہے تکلیف ہے اور وہ لوگ جو اسلاموفوبیا کہہ رہے تھے کہ جی اسلام سے خوف ہے اور پوری دنیا میں ہم اسلاموفوبیا کے خلاف کام کریں گے یونائٹڈ نیشنز میں ہم نے ایک دن مقرر کر لیا ان لوگوں کو ہم یہ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ جو اسلام کے ماننے والے ہیں اور وہ جگہ ایسی ہے ذریعہ وہ جگہ ایسی ہے وہاں پہ تو میں ننگے پاؤں تھا کہ اس جگہ پہ میرے نبی کے قدم پڑے ہوں گے تو میں نے تو چپل بھی نہیں پہنی تھی اب یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کی وضاحت کریں گے اس کو کس طرح سے ڈیفنڈ کریں گے یہ نہائیت قابل مضمت بات ہے اب آپ نے جو بات کی ہے یہ جو دورہ ہے دیکھئے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پہلا دورہ ہے پرائم نیسٹر شہباز شریف کا جو انہوں نے منصب سمحالنے کے بعد کیا ہے تو اس سے اس کی اہمیت سب سے پہلے تو یہ واضح ہوتی ہے کہ ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں پاکستان سعودی عربیہ تعلقات کو دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اکنومک کنڈیشن ہے جو معاشی صورتحال ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں کہ سعودی عربیہ ہماری مدد کر سکتا ہے وہ ہمیشہ سے ہی ہماری مدد کرتا رہا ہے اس میں جو سب سے زیادہ ضروری ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ تیس جون تک ہمیں تس بلین ڈالرز جو ہیں وہ درکار ہیں اور اگر آئی ایم ایف ہمیں تین سے چار یا پانچ بلین دے بھی دیتا ہے تو باقی کے بلین جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گے اس کا ہم نے صدباب کرنا ہے تو یہ تو ایک ہو گئی یعنی آپ کی اکنومک صورتحال دوسرا یہ ہے کہ انرجی کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ تین اشاریہ دو عرب یعنی ڈالر کا پورا پیکج ہے جس میں خاص طور پہ یہ آرام کو اور پی ایس سو کا جو ہے وہ ایک انہوں نے ریفائنری آئل ریفائنری سیٹ اپ کرنی تھی اس میں کوئی ریڈ ٹیپ آ گئی ہے اس میں کوئی پیپر چیز ہے میرا یہ خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب ڈیفینیٹلی بات کریں گے کہ ان رکافتوں کو دور کیا جائے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں اس کے بعد یہ ہے کہ تین بلین ڈالرز جو ہیں وہ سٹیٹ بینک میں رکھوانے کی بات ہوئی تھی سعودی عربیہ کی اس کے بارے میں بھی بات چیت ہوگی اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان سعودی عربیہ کو یا دنیا میں کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات کو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا انگل کیا ہے تو اس میں تھوڑی دیر دو یعنی ایک ڈیڈ منٹ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ تعلقات جو ہیں یہ دو طرفہ ہوتے ہیں ہم نے یہ تو دیکھنا ہی ہے کہ سعودی عربیہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم سعودی عربیہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں یہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی پالسی ہماری پچھلے یعنی کچھ مہینوں میں ہمارے سامنے آئی اس میں جو سعودی عربیہ ہے اس کے بارے میں باقاعدہ ایک پیراگراف ہے اور اس میں مکہ معظمہ مدینہ منورہ کی حفاظت اور کسی بھی قسم کی ضرورت سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ جو سعودی عربیہ کو درپیش ہو سکتا ہے اس سلسلے میں پاکستان کی پاکستان بلکہ حکومت نہیں یہ ریاست پاکستان کی یہ پالسی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اب اس میں ہم نے دیکھا کہ عرب سپرنگ کے بعد جو ہے وہ بہت ساری بادشاہتوں کو کچھ خطرات لاحق ہوئے جس میں سعودی عربیہ یو اے وغیرہ بھی شامل ہیں تو اس میں پاکستان ایک ریلائیبل سیکیورٹی پارٹنر بن سکتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرح انیس سو بیاسی میں یا دوہزار سات میں ہمارے ڈیفینس ریلیٹڈ کچھ اگریمنٹس ایم او یو سائن ہوئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان سعودی عربیہ کی مدد کر سکتا ہے پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پانچ بلین ڈالر پانچ عرب ڈالر کی ہماری پوری ٹریڈ ہے بائی لیٹرل ٹریڈ جو سعودی عربیہ لیکن کچھ ڈیفرمنٹ کی باتیں کچھ رول آور کی باتیں کچھ ایسی باتیں کہ ہمارا اس وقت سیچویشن ایسی ہے جس میں ہم یہ آئل کی پیمنٹس وہ ٹائم پہ نہیں دے سکتے تو اوورال اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ دورہ نہائیت اہمیت کا حامل ہے اب اس میں اگر آپ شامل کرتے ہیں پچیس لاکھ اپنے پاکستانی ٹو پوٹ پائی ملین پاکستانی جو وہاں پہ ہیں ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو ڈیفینیٹلی سنا جائے گا پرائیم نسٹر نواز یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ ان کے ریپریزنٹیو سے ملیں ان کو یقین دہانی کرائیں کہ جو سفارت خانہ ہے ریاد میں ہے یا جدہ میں ہماری کونسل جنرل ہے یہ آپ کے جائز مطالبات کو جو ہے وہ مانے گی آپ کا خیال کرے گی پھر اس کے ساتھ یہ جزوی بات یہ ہے کہ کچھ مہینے پہلے بات ہوئی تھی کہ جو پاکستانی جیلوں میں ہیں ان میں سے کچھ ڈھائی تین ہزار تو یہ سارے معاملات ہیں جن کے اوپر بات ہوگی جو سب سے بڑھ کے بات ہے شویب وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ برسوں میں خاص طور پر یمن سے جلڑائی شروع ہوئی تھی سعودی ریبیا کی اور ہماری پارلیمنٹ میں باتیں ہوئی تھی اس سلسلے میں تو سعودی ریبیا تھوڑے سے کھچ گئے تھے ہم سے خفا ہو گئے تھے پھر اس کے بعد اوائی سی کے کانٹیکس میں کچھ ہماری غلط فہمیاں پیدا ہوئیں تو میری بحثیت سفارتکار کے یہ خواہش ہوگی کہ شہباز شریف صاحب جب واپس آئیں تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں کم از کم ان کو ضرور دور کر کے آئیں یہ یہ بہت اہم بات ہے اور یہی ہونا چاہیے یہ ہم امید بھی کرتے ہیں بہت شکریہ نجم الساقب سب ساتھ موجود تھے آپ اور اس دورے سے متعلق ہم سے گھر رہے تھے ناظرین وقت کم ہے تو اس لئے میں کوئی کلی آگے بڑھ جاتا ہوں اور ایک سروی کی بات کروں گا جو کہ ہوا ہے اسلام آباد میں اور اسلام آباد کے مختلف اداروں کی کارکردگی سے متعلق ہوئے لیکن اس پر آنے سے پہلے ایک خبر آ رہا ہے میرے پاس اور وہ ہے جو سودی قوانین ہیں ان کو یکم جون سے غیر موثر قرار دے دیا گیا ہے اور وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتا اسماعیل صاحب نے اس ریبہ کیس میں وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کا ایک تو خیر مقدم کرتے ہیں ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ ہم ریبہ کیس میں وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کو سرابی رہے ہیں اب ضرور ہم اس کی انٹرپیٹیشن کروائیں گے کیسے اس کی امپلیمنٹیشن کروانی ہے جو کہ ظاہر ہے ایک پورا سسٹن تھا اسلامی بانکنگ کا لیکن اب جس طرح فاقی شرعی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے ریبہ انٹرس کو غیر شرعی قرار دیا ہے تو لیٹس سی اب اس سے بانکنگ سیکٹر میں ہم کیا تبدیلی جو ہے وہ دیکھتے ہیں ایک خبر ہمارے پاس اور بھی ہے اور وہ ہے کہ جو سابق حکومت میں مہنگائی توفہ ملا تھا اس کو موجودہ حکومت کیسے دور کر رہی ہے بلکل اور اس پر ہم نے دیکھا ہے کہ شازی ہماری صاحبہ جو ہیں وہ بھی خاصی متحرک نظر آ رہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ سابق حکومت سے تحفے میں ملی ہوئی مہنگائی کو کابو کرنا ہماری جو ہے وہ اولین ترجیحات میں سے ایک ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ہوں یا پھر مفتا اسماعیل صاحب ان کی زیر سدارت بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ہیڈپورٹرز میں اجلاس ہوا اور ڈی جی بی آئی ایس پی نویت اکبر نے شروع کا کو اس معاملے پر بریفنگ دیئے اجلاس ہی کچھ ویجولز آپ اس وقت سائیڈ وینڈو میں دیکھ بھی رہے ہیں جس میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مستحقین جو ہیں ان میں امداد فراہم کرنے پر بریفنگ دی جا رہی ہے اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو مزید حساب دینے کے لیے مختلف جو آپشنز ہیں وہ بھی زیر غور آئے ہیں اب اس اجلاس میں مستحقین افراد کو مہنگائی سے ریف رہم کرنے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا ہے جبکہ سیکٹریز پیٹرول ایم ڈیویجن فائنانس بی آئی ایس پی اور وزارت تخفیف سماجی تحفظ نے اجلاس میں شرکت کی ہے تو یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ اجلاس رہا ہے جو ہم نے مہنگائی سے ریف رہم کرنے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور جو بات ہم نے کی نا غربت کی اور جو بات ہم نے کی کہ ایسے سٹیپس لیے جائیں کہ عوام کو سہولت ملے ان کے چہرے پر خوشی آئے تو اس سے مطالق ایک خبر ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ ایک بار پھر سمری مسترد کی گئی ہے سمری بھیج دیں ہیں بار بار شباز صریف صاحب مسترد کرتے ہیں بار 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 کہا جاتا ہے پیٹرول بم گراؤ وہ کہتے ہیں نہیں گراؤں گا پیٹرول بم عوام کا خیال کر رہے ہیں ان کا لحاظ کر رہے ہیں اور اس میں وزیر اطلاعات مرم رانگزیب صاحبہ نے کلی کہا بھی تھا کہ جو پچھلی حکومت کی نالائکی ہے نا اہلی ہے اور جو غلطی ہیں اس کی سزا عوام کو نہیں دیں گے ایک سو پچاس روپے فی لیٹر پیٹرول مل رہا ہے اسی قیمت پر دیں گے برقرار رکھا جائے گا حالانکہ اس وقت عالمی منڈی میں قیمتیں زیادہ ہیں لیکن پیٹرولیم مسنوات کی ان قیمتوں کا اطلاع ہم اس طریقے سے پاکستان پر نہیں کریں گے چونکہ آلریڈی جو عوام ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اسلام آباد کی سروے کی بات کروں گا ایک ایسا سروے ہم اسلام آباد کے اداروں کی کارکردگی سے متعلق تو زیادہ جب ہم اسلام آباد کے اداروں کی بات کرتے ہیں زیادہ اس میں ایڈمنسٹریٹیو معاملات کے ادارے بھی ہیں اس میں ہم اگر سیکیورٹی کی بات کریں پولیس کے سسٹم کو ڈیفائن کریں اس پر بات کریں تو زیادہ اس پر بھی کارکردگی کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے ہم سب شاہد اگر ہوں گے کہ جانے کہ کون سائدارہ سب سے اچھا کون سائدارہ جو پہلے سے بھی اچھا اور کون سائدارہ ایسا نے سب سے اچھا ہے تو اس میں جناب اسلام آباد پولیس سی ڈی اے منسپل کارپوریشن الیکٹرک کمپنی انی آئیس کو ان سب کی کارکردگی سے متعلق مختلف سوالات کیے گئیں گیلپ سروے پاکستان جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں اور اس گیلپ سروے پاکستان پر آج ہم مزید بات کریں گے اگزیکٹری ڈائیکٹر گیلپ سروے بلال گلانی صاحب اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں چاہوں گا ہم ان سے گفت کر لیں جو ہی موجی چینے وہ ہمیں جوائنگ کر چکے ہیں بلال گلانی صاحب اسلام علیکم گلانی صاحب گلانی صاحب ذرا فرمائیے گا پولیس کی کارکردگی بہتر ہونا واقعی اچھی بات ہے یوں کہنے جی کہ پاکستان میں پولیس کی کارکردگی بہتر ہونا لیکن اس سے پہلے کہ کارکردگی بہتر ہونا ہم ذرا کیوں نہ میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک موجزہ ہے تو ایسے میں کیونکہ پولیس کی کارکردگی جس میں نے کہا کہ کوشن مارک رہی ہے تو کہاں پہ سٹیٹس آ رہے ہیں کن بنیادوں پر یہ گلپ سروے کیا گیا کہ جہاں پر آپ بھی تھوڑے مطمئنی نظر آئیں اور اسلام آباد کے وہاں بھی مطمئنی نظر آئی جی بہت شکریہ آپ نے اس موضوع پر بلایا تو ہم نے گلپ پاکستان نے اسلام آباد کے شہریوں سے ایک ریپریزنٹیٹر سروے کیا جس میں شہر کے رورل علاقے اور شہر کے اربن علاقے امیر لوگ غریب لوگ مختلف طرح کے زبانے بولنے والی لوگ شامل تھے اور ان سے سوال کیا گیا کہ آپ مختلف جو اسلام آباد کی مونسپل سرویسز پروائیڈ کرنے والی آرگنائزیشنز ہیں ان کے بارے میں آپ کتنے مطمئن ہیں تو ہم نے آئی ایس کو کے بارے میں پوچھا ہم نے پولیس کے بارے میں پوچھا سی ڈی اے کے بارے میں پوچھا مونسپل کارپوریشن کے بارے میں پوچھا سوال ایک ہی تھا کہ آپ مطمئن ہیں یا کہ غیر مطمئن سوال تھا کہ آپ کس حد تک مطمئن ہیں تو مطمئن بہت زیادہ مطمئن ہیں کچھ حد تک مطمئن ہیں غیر مطمئن ہیں کافی زیادہ غیر مطمئن ہیں ہر ادارے سے متعلق یہی سوال جی بالکل تو اس میں ٹاپ پہ اسلامباد دا الیکٹرک سپلائر کارپوریشن آئی سفٹی نائن پرسنٹ نے کہا کہ وہ مطمئن ہیں اور دوسرے نمبر پر پولیس کی جس سے فورٹی نائن پرسنٹ یعنی تقریباً پیداس یعنی اسلامباد کی نصف آبادی نے کہا کہ وہ اسلامباد کی پولیس سے مطمئن ہیں تقریباً نصف نے کہا کہ مطمئن ہیں نصف نے کہا کہ وہ مطمئن نہیں ہیں مگر یہ کہ پولیس کے بارے میں یہ سب سے جو امپورٹن بات ہے وہ یہ کہ جب ہم یوزولی یہ سوال پوچھتے ہیں ملک بھر میں تو اس سے سگنفیکنٹی لو آتی ہے کیونکہ پولیس کے بارے میں میں یہی آپ سے پوچھا تھا تھا بلال کہ کیا ایسا بھی ہمارے پاس سروے ہے جس میں ہم کہہ سکیں اچھا چند سال پہلے جب سروے کیا گیا یہی سوال کیا گیا تو اس وقت یہ فگر کچھ اور تھی آج کچھ اور ہے بلکل اسلامباد کی پولیس کے بارے میں تو ہم نے سوال نہیں کیا یہ ایک ہم نے نئی سیریز شروع کیا کہ اسلام شہروں کے رائے بھی لی جائے مگر جب ہم نے کوئی تین سال پہلے پولیس یعنی پاکستان کی پولیس کے بارے میں رائے لی تو صرف بیس فیصد نے یہ کہا کہ وہ کارکردگی سے مطمئن ہیں اور آج یہ اسلامباد کا جو نمبر ہے وہ فورٹی نائن پرسینٹ ہے تو ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عام پولیس اور اسلامباد پولیس میں وہ تقریباً بیس فیصد سے پچھس فیصد تک زیادہ مطمئن لوگ نظر آتے ہیں یہ بھی بتائیے گا یہ جو سیڈی اے کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایک عرصے تک جو سارفین ہیں وہ تھوڑے پریشان نظر آئے لیکن اب جا کے سیڈی اے نے بہت اچھے کام کیا پیچ بک کمپلیٹ کیا ہے ہم نے مختلف شہرہوں پر دیکھیں سپیشل اگر ہم نے سری نگر کشمیر ہائیوے اس طرف کا بھی ذکر کریں ایک یہ والا معاملہ اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ آئیس کو کی کارکردگی کو بھی پسراہا جا رہا ہے لیکن اب چونکہ اسلام آباد میں بھی بہت ہی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہونا شروع ہو گئے یہ آپ کو لگتا ہے کہ آئیس کو اپنی اس کارکردگی کو برقرار رکھ پائے گا کیونکہ اگر اسلام آباد کے یہ حال ہے تو سوچیں دیگر شہروں کا حال کیا ہوگا بلکل ایسے ہی ہے عوام کی رائے جہاں وہ بڑی سائب ہوتی ہے لوگ جہاں وہ اپنی رائے کارکردگی کے اوپر رکھتے ہیں تو جیسے آئیس کو کی ہم نے جب سروے کیا یہ لوڈ شیڈنگ سے پہلے کا وقت تھا تو اس وقت لوگوں نے اچھی کارکردگی بتائی انہوں نے کہا کہ میٹر وقت پر مل جاتا ہے بل ٹھیک آتا ہے بلی مستقل آویلیبل ہے تو یقیناً اس پہ کمی آئے گی اگر لوڈ شیڈنگ ہوگی اور مطاعت میں ذاتا ہوگا بلکل چیزاہر ہے عوام کو ریلیف دیا جائے گا تو کمی آئے گی اس پہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ انشاءاللہ یقم مائی سے لوڈ شیڈنگ مل گھر میں ختم ہو جائے گی ایک جملہ اور کیا جو مضافاتی علاقے ہیں اسلام آباد کے اور جو ہم سیکٹر پارس سیکٹرز دیکھتے ہیں کیا رائے سیم تھی پولس کے مطالق میں سوال کر رہا ہوں آپ سے یا کہ یہ رائے سیم مختلف تھی بلکل ایسا تو جو اربن علاقے ہیں جو آپ کہیں کہ مائل سیکٹرز ہیں ان میں اور روئر علاقے جو سائٹی آؤٹسکرٹ کے اپنے ان میں رائے تھوڑی مختلف نظر آئی تو جو شہری علاقے ہیں مائل سیکٹرز سے وہاں پر پوزیٹیو جی وہاں پر پولیس کی بارے میں رائے تھوڑی زیادہ پوزیٹیو تھی کچھ دیکھنے میں آیا کہ شاید وہاں پر پولیس کی بہتر تھی جیسے شہر سے باہر نکھیں تو لوگوں کی رائے تھوڑی خراب ہو جاتی ہے یہ ایک ایریا ہے جس کے پر مزید کام کرنے کی بلال اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ علاقے جہاں پر رائے ابھی تھوڑی سی خراب ہے اگر وہاں پر زیادہ اچھا کام کیا جائے گا تو ہم اس فگر کو بہت اوپر جاتا دیکھیں گے بکوز آلیڈی یہ فگر دیگر شہروں کی نسبت خاصی بہتر ہے 20% بہتر تینکیو سو مچ ساتھ موجود تھے آپ اور اس سربس سے مطالق ہم سے گفت تھے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھنا ہے جب بریک سے واپس آئیں گے ڈاکٹر شمائلہ غفار یہاں پر موجود ہیں آج بھی میعور ذریعہ آپ کریں گے کچھ سرارتی سے سوال لیکن رہی ہے ہمارے ساتھ موسیقی موسیقی رمزان پاکستان رمزان پاکستان ارشاد باری تعالی اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ جس ذات نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں کا رزق نکالا تو تم اللہ کا کسی کو شریک نہ بناو اور تم جانتے ہو رمزان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے اللہم محجرنی من النار اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا مجھے آگ سے پانی ارشاد باری کالا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی کفار کے لیے سخت ہیں اور آپس میں رحم کرنے والے ہیلتھ سیگمنٹ میں خوش آمدی ڈاکٹر شمیلہ غفار ساتھ موجود ہے انہیں ویلکم کریں گے اسلام علیکم کیسی ہیں آپ محمد رسول اللہ علیہ وسلم میں بلکل ٹھیک آپ اینرڈی دیکھیں گے آپ ہی کے پیجز میں گھرنا شروع ہو چکے بلکل گھرنا شروع ہو گئے بلکل لو ہو گئی یہ ملوہ ٹائپ ہے جب سب کی اینرڈی جو ہے وہ لو رہ جاتے ہیں بلکل ایسے بہت سے سوالات آپ کے سیگمنٹ کے ورے سے لوگ ہمیں بھیجتے ہیں کہ آپ جب نیکس سیگمنٹ ہو تو آپ نے یہ پوچھنا ایک سوال یہ بھی آیا کہ بالخصوص وہ لوگ جن کو ہارٹ یشوز ہیں بائی پاس ہوا ہے یعنی ایسے کوئی سرجری سٹینٹ ڈالاؤ ان کے ہواہر سوالات سے گائیڈ کیجے گا روزہ رکھنا اور اس کو منیج کرنا کتنا ایک چیلنجنگ ہو سکتا ہے ڈاکٹر کی کیا رائے نومل ہی ہوتی ہے ٹھیک اچھا یہ بہت ہی آسان ہے اگر ہم اس کو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر لیں ٹھیک ہے اب ریس فیکٹرز میں کیا آ جاتا ہے جس طرح کے اوبیسٹی is a risk factor for having heart disease ٹھیک ہے یا کوئی سموکنگ کرتا ہے یا پھر کسی کے جس طرح میں نے کہا تھا کہ فیملیل ہائپر کولیسٹرولیمیا ہو یعنی فیملی میں کوئی اس طرح کا آپ کا پرابلم چل رہا ہے ٹھیک اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ والے لوگ جو کہ جن کو تھوڑے بہت اس طرح سے لگ رہا ہے کہ ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ ان کو لے کے جا رہا ہے towards having heart disease جس طرح کے high blood pressure بہت سارے لوگ ہیں جو کہ even بہت young age میں ان کو blood pressure کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ risk factors ہیں اور risk factors ہمیشہ modifiable ہوتے ہیں تو یہ والے جو پیشنٹس ہیں یہ easily روزہ رکھ سکتے ہیں ان کو کوئی ممانیت نہیں ہے اور ان فیکٹ جب یہ لوگ روزہ رکھیں گے تو یہ بیٹر فیل کریں گے جو جو ان کا لائف سٹائل ان کو پش کر رہا تھا towards having heart disease اب ایکچولی یہ بیٹر ہونا شروع ہو جائیں گے تو ان کے لئے تو بہت مفید ہے ان کو تو میں ریکمند کروں گی کہ یہ روزہ رکھیں کیونکہ اگر یہ روزہ رکھیں گے تو یہ smoking بھی کم کر دیں گے سی طرح ان کا blood pressure بھی manage ہونا شروع ہو جائے گا obesity جس طرح کہ میں نے بتایا کہ وہ بھی risk factor minimize ہو جائیں گے minimize ہو جائیں گے اور arteries کھلنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک اچھا second category ان patients کی ہے جن کی ابھی ابھی stenting ہوئی ہے یا cardiac bypass surgery ہوئی ہے اچھا یہاں پہ میں ایک چیز clear کرنا چاہتی ہوں آپ کے فورم کے تبسط سے کہ بہت سارے لوگ اس کو stunt کہتے ہیں تو the right word is stenting کہ اگر stent ڈلے ہوئے ہیں ان لوگوں کو یا cardiac bypass surgery ہوئی risk patients ہیں specially اگر 6 سے 8 ان کو weeks ہوئے ہیں 6 to 8 weeks تو پھر ان کو recommend کیا جاتا ہے کہ آپ ابھی fasting نہ کریں اس کی کیا وجہ ہے اب دیکھیں آپ نے ایک چیز body میں لگائی ہے آپ نے arteries کو open کرنے کی کوشش کی اس پہ stand ڈالا ہے اگر یہ لوگ روزہ رکھیں گے اور fluid intake ان کی impact ہو جاتی ہے تو پھر hemoconcentration ہو جائے گی یعنی جو ان کا blood ہے وہ thick ہو جائے گا اور جب blood thick ہو جاتا ہے تو اس کا flow جو ہے وہ impede ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں خطرہ ہوتا ہے جو stents ڈالے گئے ہیں یا جو کہ cardiac bypass surgery کی ہے تو block ہو سکتے ہیں ہو گیا ہے like more than six to eight weeks اور یہ کافی سٹیبل ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا کوئی سمٹمز نہیں آرہ تو یہ والے پیشنٹ ہیں جو کہ آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی نورمل گزار سکتے ہیں کیونکہ یا یو سٹو ہو چکے ہیں ان کے سنبھل کر چلنے والا ہوتا اور آخری آپ کے آخر سنبھل کے چلنے والا ہوتا ہے یہ بتائیے گا پریگننسی میں روزہ رکھنا کس قدر بہتر رہتا ہے یا اگر آپ رکھنے تو آپ ان منس کی پریگننسی میں روزہ نہ رکھیں صحیح یہ ذریاب آپ نے صحیح رکھا کہ شروع کے جو فرس ٹرائمیسٹر ہے بکیز اس میں باڈی کے جو فنکشن ہیں وہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں اسی طرح بیبی فارم ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے آپ کو جس طرح کے فولک ایس ایس ہم لوگ رکمین کرتے ہیں کہ ماں ضرور لے اسی طرح ملٹی وائٹیمن بھی لے اسی طرح جو لاز ٹرائمیسٹر ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹن ہے بکیز باڈی اس گیٹنگ ریڈی کہ بیبی نے اس دنیا میں آنا ہے تو اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ فلویڈ ٹھیک ہو باقی بہت ساری چیز بہت خواتین بھی آتے جن کا بلد پریشر بہت ہی رہنا شروع بلکل ایسا ہی ہے کچھ ہوتی ہیں ڈیابیٹک ہوتی ہیں لیکن یہ ہی کیس ٹو کیس یہ ویلی کرتا ہے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب when someone is pregnant تو ان کو extra calories کی ضرورت ہوتی ہے جس ہیں جو ڈیابیٹک ہوتی ہیں جس ڈیابیٹیز ان کو ہوتی ہے لیکن جب وہ روزہ رکھتی ہیں تو ان کی ڈیابیٹیز بھی منجھ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ آپ کی حمد پر دیپین کرتا ہے بلکلی چھو اچھا اچھا ہم روزانہ کے بنیاد پر میں شیار کرتے ہیں بچے جن کا پہلا پہلا روزہ ہوتا ہے ماشیل دبائی سے بھی کچھ تصاویر ہمارے پاس آئیں ایک تو خوشی تو ہوتی ہے پاس ہاں اچھا یہ ہے کہ جب بچے بالے ہو جائیں تو تب انہیں روزہ رکھنا چاہیے لیکن یہ جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ان کو چڑی روزہ رکھویا کریں بیٹا آپ کو سواب مل رہا ہے اللہ میاں دیکھ رہے ہیں آپ نے کیا کر نا ہے بریکفرس سے لانچ روزہ رکھ لیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک عادت پڑھتی ہے دین سے محبت بھی ہے وہ فیوچر کیلئے ریڈی بھی ہوتے ہیں کیونکہ جب وہ آگے جا کے زندگی میں پریکٹیکل لائف میں پڑھتے ہیں تو ان کو یاد ہوتا ہے کہ ہم بچپن میں یہ کرتے تھے تو وہ بہت خوشی سے یہ کرتے ہیں تو بہت چھوٹے بچوں کے لئے میں یہ ہی کہوں گی کہ ان کو آپ چڑی روزہ رکھوائیے اور ان کا اسی طرح سے احتمام کیجئے اور ان کو اس تمام جو ہماری ایکٹیوٹی ہے اس کا حصہ بنائیے ان بتائیے کہ دیکھیں بیٹا نماز پڑھنا آپ نماز پڑھیں اور پھر ہم آپ کا روزہ کھولیں گے لیکن یہ کہ اگر بچہ بالغ ہو چکا ہے بہت سارے لوگ اس عمر میں بھی کہتے ہیں نہیں یہ گروئنگ ایج ہے یہ امپیکٹ ہو جائے گی اس کی ہیلتھ تو نہیں وہ بچے جو ہیں آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں دین تو مکمل ہے وہ اگر گائیڈ وغیرہ زیادہ لے لیں تو اس سے یہ ہے کہ کوئی بھی مطلب جو ان کی اوورال ہیلتھ ہے وہ امپیکٹ نہیں ہوگی بلکہ اچھا ہی ہوتا رکمند کہ آپ اگر اس میں جوس لے لیں ٹھیک ہے نمبو پانی اس ویری گوڈ وہ آپ کے تمام الیکٹرو لائٹس وغیرہ کو بیلنس کر دیتا ہے تو اس کی انٹیک اچھی ہونی چاہیے تو وہ تو دیکھیں اگر ہائیڈریشن نہیں ہوگی تو بہت ساری چیزیں ایون میں نے آپ کے شو میں ہی بتایا تھا کہ headache ہو سکتے بھائک بھی آپ کو بتائے کہ پانی کی کمی سے بھائک بھی ہو سکتا ہے پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے بھیک وقت مختصر تھا لیکن ہم تک پہنچنے بہت شکر ڈکٹر صاحبہ ساتھ موجود تھیں آپ اور ہمارے لئے بھی ظاہر گائیڈنس اور فرشور فر دی ویورز ایس ایک بریک کی طرف بڑھ نیوز بریک واپس آئیں ناظرین ساتھ رہیے رمزان پاکستان رمزان پاکستان رمزان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا مقام غدہ اللہ اللہ صل على محمد و على آل محمد كما صل محمد آل إبراہم انکا حمید مجید اللہ مبارک على محمد موسیقی رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے اللہم محجرنی من النار اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا موسیقی ارشاد باری تعالیٰ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ جس ذات نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں کا رزق نکالا تو تم اللہ کا کسی کو شریک نہ بناو اور تم جانتے ہو رمزان پاکستان رمزان پاکستان موسیقی 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 دو مرتبہ حاضری بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کیا وزیراعظم اور وفد کی عراقین نے مزد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز مغرب اور نوافل ادا کیے ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں موسیقی 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 سعودی ولی اہد کی دعوت پر وزرعظم پاکستان کا سعودی رب کا دورہ مدینہ منورہ پہنچنے پر پرتفاق استقبال گورنر مدینہ منورہ شہزاد آف قیصل بن سلمان نے خوش شامدید کہا وزرعظم اور گورنر مدینہ کی ملاقات دو طرف تعلقات کو وسط دینے کا آزم موزید نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعر بازی پر وزرعظم کے رد عمل کچھ مخصوص لوگوں نے موزید نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقدس پامال کیا ان کے لیڈرز نے بدتمیزی کے سوا اور کچھ نہیں سکھایا گدرستہ چار سال کے دران خریبی دوست ممالک سے بھی تعلقات خراب ہوئے ان تعلقات کو بہتر کیا جائے گا وزرعظم مریم عرنگزید عمران نیازی کے پھیلائے ہوئے شر نے روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقدس پامال کیا مٹھی بھر افراد کے فیل لیے پورے عالم اسلام میں پاکستانیوں کا نام بدنام کیا محبت، ام اور سلامتی کے جگہ کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا جھوٹ اور بہتان پر مبنی اس فتنے کو روکنا ہوگا وزرعظم داکھ لارا ناسنہ اللہ مرزید نبی جیسی مقدس ترین جگہ پر پی ٹی آئی کارکنان کی ہلڑ بازی انتہائی قابل مضمت ہے عمران نیازی آپ بیمار نفسیاتی مریض ہیں اور قوم کے اندر کینسر پیدا کر رہے ہیں جیسے آپ جنونی ہیں ویسے آپ اپنے لوگوں کو جنونی بنا کر ملک و قوم کی کوئی خدمت نہیں کر رہے وفاقی وزیر احسن اقبال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقدس پامال کرنے کے واقعی کی جید علماء کرام اور قومی رہنماؤں کی جانب سے مضمت حرم کی تقدس کا تقاضہ تک نہیں دیکھا گیا اللہ کا حکم ہے کہ روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آواز اونچی نہ کی جائے ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے ذہنی مریضوں نے ثابت کیا کہ ان کے نزدیک عدب افسانوی بات ہیں آج جمعہ تلودہ کے اجتماعات میں بہر امتی کی مضمت کی جائے گی مولانا فضل الرحمان مفتی تقیر عثمانی اور مولانا تارک جمیل کا ٹویٹ مدینہ منورہ کی سرزمین اقدس پر سر جھکا کر اور آواز نیچی رکھنے کا حکم ہے ایسے مقام پر غلیز نار بازی اور بہتان تراشی انتہائی قابل مضمت ہے چیمین پاکستان علماء کامسل مولانا طاہر شرفی منشیات فروشن کے خلاف ملگی کارروائی کی جائے گی انتغام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے لیکن جس کسی نے بھی رانہ صلی اللہ پر جھوٹا کیس بنوایا اس سے خلاف کارروائی کی جائے گی اتباقی وزیر انصداد منشیات شازین بکٹی کی مدینہ ملورہ میں بسکتے ہیں الیکشن کمیشن کا چیمین پی ٹی آئی عمران خان کے بیانات کا نوٹس تیمرا سے پشاور میں ورکر کنونشن سے خطاب کا ریکارڈ طلب کر لیا الیکشن کمیشن میں فیصلے انفرادی طور پر کرنے کا تاثر حقائق کے برعکس ہے تمام فیصلے آئین اور قانون کی روشنی میں کیے جاتے ہیں ترجمان الیکشن کمیشن آمدن سے زیادہ ساسوں کا کیس فوم احتسابیروں کا فرد شہزادی اور فراہ خان گوگی کے خلاف انکوائری کا فیصلہ ملزمہ کے ساسوں میں تین سال میں غیر معمولی زعفہ ہوا اکاؤنٹ میں چوراسی کروڑ روپے سے زیادہ رقم ذرائع سے مطابقت نہیں رکھتی نیب الامیہ سود کے لئے سہولتکاری کرنے والے تمام قوانین اور شک کے غیر شرعی قرار ربا کا خاتمہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے حکومت پانچ سال میں سودی نظام کا مکمل خاتمہ یقینی بنائے اکتیس دسمبر دوہزار ستائیس تک تمام قوانین کو سود سے پاک اصولوں میں دھالنے کا حکم وفاقی شرائع ادالت کا فیصلہ ملک بھر میں آج جمعہ تلودہ اور یوم القدس مذہبی یقیدت و احترام سے منعا جا رہا ہے نماز جمعہ کے موقع پر ایسوٹیس کے پہت خصوصی استعمال ہوں گے قبلہ اول کی آزادی ملکی سلامتی ترقی خوشحالی اور استحکام کے لیے دعائیں کی جائیں گے نحت کشمیری بھارتی ظلم کا شکار مختلف علاقوں میں محاصر اور تلاشی کی گاروائیاں زلہ پلواما میں دو نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا حریت کانفرنس کی جمعہ تلودہ کو یوم کشمیر اور یوم قدس کے طور پر منعنے کی اپیل شمالی افغانستان کے شہر مزار شریف میں مینی بسوں کے اندر دھما کے نو افراد حلاق تیرا زخمی پاکستان کی مزار شریف میں دہشت گردانہ حملوں کی مضمت عالم برادری دہشت گردے سے نمٹنے اور ان چیلنجز فرقاب و پانے کے لئے افغانستان کی ہر ممکن مدد کریں ترجمان دفتر خارج ترک صدر رجب طیب اردوان کا دورہ سعودی عرب سعودی فرماروہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے الگ الگ ملاخات دو طرف اضالوکات اور عالمی امور پر تبادل خیال عید الفتر کی تیاری آخری مراحل میں اس سال کورونا پابندیوں کے خاتمے کے بعد بازاروں میں عوام کی بڑی تعداد مارکٹوں میں موجود درجیوں کی دکانوں پر خواتین کرش رمزان پاکستان رمزان پاکستان سب پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید جمعت الودا ایک بار پھر ہم سب کو مبارک اللہ کی طرف سے ایک انام رمزان پھر رمزان کا آخری عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ اور اس میں ہم نے کل بھی بات کی کہ یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ ستائیسویں کی شب یعنی جس طرح جمعہ کا آغاز ہوا یعنی ستائیسویں روزہ جمعت الودا تو آج ہم جمعت الودا کی فضیلت سے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور چند اور موضوعات ہیں جو ہم نے ابھی مینور ذریعہ میں دسکارس کی کہ آج ہم اس پر بھی اپنے مذہبی سکولر سے رہنمائی حاصل کریں گے آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد اقبال صاحب میں اسلام علیکم ویلکم تو دا شو اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ مفتی اشتیاق احمد صاحب صاحب آپ کو بھی اسلام علیکم ویلکم تو دا شو اور اس سیگمنٹ کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے جس کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں قاری عبد الرشید طاہر صاحب تو سب سے پہلے ہم انہی کی طرف بڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِلُ وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَنَا يَزِيدُ الْعَلِمِنَ إِلَّا خَسَارًا مَا هُوَ شِفَاءٌ وَنَا يَزَاقِ اللَّهُ سبحان اللہ، بہت پیارے کلمات کاری عبدالرشید آہر صاحب، بہت شکریہ آپ کا استلاوت اقلام پاک کے لئے اور جسے کہ اپنے پر پہلے میں ارشب آپ سے ذکر کر رہے تھے کہ آج جب ہم پرگرام کریں گے تو چند اہم موضوات پر بات کریں گے اگر جب ہم چند اہم موضوات پر بات کریں گے تو ان میں سب سے پہلے ہم صفحے اول میں رکھیں گے ایک ایسا معاملہ جس نے ہم سب ہی مسلمانوں کو جھن چھوڑ کر رکھ دیا ایک ایسا معاملہ جس نے ہمیں پریشانی میں مبتلا کر دیا کہ آخر ہم کر کیا رہے ہیں کیا ہمارے اخلاق ہمارے عداب ہمیں یہ سکھاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ اس وقت تو حسنہ پر آپ نے عمل کرنا ہے ہم نے عمل کرنا ہے اور رحمت اللہ العالمین کہا گیا رحمت اللہ المسلمین نہیں کہا گیا تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے یہ کہا گیا تو اس رحمت اللہ العالمین کے گھر پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز رسول کے سامنے اس قدر ہم اخلاقی پستے کا مظہرہ کیسے کر گئے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس اہم موضوع پر آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ناؤت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ان کی شان میں گلہائی عقیدت پیش کرنے کے لئے سب سے پہلے میں دعوت دوں گی سید سلمان قانین صاحب کو قانین صاحب مدینے سے محبت ہو گئی ہے مدینے سے محبت ہو گئی ہے میری بخشش کی صورت ہو گئی ہے مدینے سے محبت ہو گئی ہے بولایا ہے مجھے پھر مصطفی نے بولایا ہے مجھے پھر مصطفی نے آنے پھر اس میں حیفل میں شرکت ہو گئی ہے میری بخشش کی سورت ہو گئی ہے مدینے سے محبت ہو گئی ہے اور نبی کے نقش پا کالے کے بوسا نبی کے نقش پا کالے کے بوسا بسارت خود بسیرت ہو گئی ہے میری بخش کی سورت ہو گئی ہے ہے مدینے سے محبت ہو گئی ہے میں ان کے آستان تک آگیا ہوں میں الگ آستان تک آگیا ہوں میرے بخت وں میں جنت ہو گئی ہے میری بخش کی سورت ہو گئی ہے ہے مدینے سے محبت ہو گئی ہے مدینے مدینے اللہ میری بخش کی سورت ہو گئی ہے مدینے سے محبت ہو گئی ہے بہت خوبصورت کلام کا کہوں گا کہ آپ نے انتخاب کیا سید سلمان کنین صاحب آج چونکہ ہم جسنا ذریاب نے بکا کہ آج ہم پروگرام جمعت الویدا سے مطالعہ تو گفتگو کریں گے لیکن جو آداب سکھائے جانے چاہیے ہمیں مدینے جانے کیسے آپ نے کلام کا انتخاب کہ ہر ہر اس کا لفظ ایسا کہ اس میں انسان کھو جائے دعا تو یہ کریں کہ اس کلام کی وسیلے سے بخشش ہو جائے اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ منتخب بھی کیا دن رکھا کہ وہاں پہ ستائیس روزہ تھا ستائیس روزہ یعنی آپ صرف یہ سوچ کہ سجدہ ریز ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دن وہ روزہ آپ کو وہاں نصیب فرمایا مزد نبوی میں وہ ساتھ نصیب فرمائی لیکن وہاں پر کیا ہو جس کا حوالہ ذریاب نے دیا اور آج ہم پرگرام کے آغاز میں گفتگو بھی کی جس طرح وہاں پر نعرے بازی ہوئی جس ہم نے ذکر یہ بھی کیا کہ دین اسلام تو یہ سکھاتا ہے ریسپیکٹ کرنی ہے میں اس بات کے آگے بڑھوں ایک تو یہ کہ وہاں کے آداب کیا ہیں آواز نیچی رکھ نہیں ہے نظریں جھکا لینی ہیں ننگے پیر ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دین سکھا رہے وہ کیا ہے عورت کی عزت احترام تقریم اور کیا کیا جو وہاں پر خواتین موجود تھی جس طرح جملے وہاں پر کسے گئے یہ کونسی روایات ہیں جو قائم کی جا رہی ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے ایک تو بائیس شرم بائیس شرم ہے یہ ہم سب کے لیے ایزا پاکستانی کیا ہوا اس پر میں چاہوں گا سب سے پہلے اپنے محزز مہمان سے کومنٹ لیں علامہ صاحب سب سے پہلے میں آپ کے طرف آوں گا کل کا واقعہ جس پر ظاہر ہے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے مزد نبوی میں جس طرح ہلڑ بازی ہوئی تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آپ رہنمائی کیجئے عداب کیا ہے وہاں جانے کی اور جس نے بھی یہ کیا جو بھی اس کا مرتقب ہوا ایک تو گناہ اور دوسرا ایک ذمہ دار کون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی علیہ و علیہ ببارک میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس چیز کو شامل گفتگو کر لیا پرنہ جس طریقے سے ہر اہل ایمان کا دل رنجیدہ ہے اور جذبات مجروح ہوئے ہیں بے شک یقیناً کوئی اور بات کرنے سے پہلے آج کی جو ٹاپ سٹوری یا آج کی جو سب سے اہم یا جو آپ کا برنے ایشو ہو سکتا ہے وہ یہی اور دنیا کے کسی کونے میں بسنے والے وہ آل ایمان جن کا نبی علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ ایمانی اور حبی رشتہ ہے وہ یقیناً اس طوفان بدتمیزی سے ڈسٹرب ہوئے ہیں اور ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں بہیسیت مسلمان ہمیں اس کی پرزور مضمت کرنی چاہیے اور ہم مضمت کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے ذابطے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں اللہ کے دیئے ہوئے ذابطہ ای اخلاق جو خاص طور پر حضور علیہ السلام کی خدمت عالیہ کے حوالے سے ہمیں دستور عطا فرمایا ہے اس میں اس کی دور دور تک کوئی گنجائش نہیں میں آپ کے اس بہت بڑے پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جذبات کو جہاں امت تک پہنچانا چاہتے ہیں وہاں ذمہ دار اداروں تک بھی یہ گزارش اور یہ ریکویسٹ رکھنا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں اپنی سیاست کو اپنی سرحدوں کی اندر رکھنا چاہیے اور اگر بہت شوک ہے ہمیں انٹرنیشنلی اپنی پالیٹکس کو لے کے جانے کا تو تب بھی حرمین طیبین کی پاک سرزمین کو اپنے ان نفرت اور انتقام پر مبنی گند جذبات سے ہمیں علودہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور کوئی حق نہیں پہنچتا اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھو تم نرمالی کوئی اور بات کرتے ہوئی بیعدبی کا تمہارا ارادہ نبی ہو تب بھی نبی کی آواز پر تمہاری آواز کو بلند ہونے کا تمہیں حق نہیں لیا جات نہیں حضور اسلام کی بارگاہ کے آداب میں سے یہ ہے کہ اپنی آوازوں کو ان کے دلوں کو خالص کر لیا ہے اور جو آوازوں کو ہنچا کریں گے بے تکلف ہوں گے یا ایسے گفتگو کریں جیسے ایک دوسرے سے ہم بے تکلف ہی سے گفتگو کرتے ہیں تو فرمایا ان لوگوں کو یہ وعید سنائے گی انت احبت آمال اکم یاد رکھو تمہارے آمال غارت کر دیے جائیں گے زبد کر لیے جائیں گے وان تم لا تشورون اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ نقصان پھر احساس زیاں بھی نہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یوں جسارت کی اور جرت کی اور بے عدوی کی اللہ تبارک و تعالی اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں دینا چاہتا کہ جب اسے یہ احساس ہو جائے گا کہ میرا نقصان ہو چکے میرے آمال زیاں ہو چکے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے اس احساس کو لے لینا آمال کا چھن جانا یہ چھوٹا نقصان ہے اور شعور بھی نہ ہونا یہ اس سے بھی بڑا نقصان ہے اب کل جو کچھ ہوا اس میں بلا تفریق اور بغیر کسی تخصیص کہ کون سی پارٹی کس پوزیشن پر کھڑی اور کون سی کہاں کھڑی ہے ہماری وہی پارٹی ہے ہماری وہی ترجیح ہے جو سید عالم کے عدب کے ساتھ کھڑی ہے سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ کے عدب کے ساتھ نہیں کھڑا وہ ہمارا کوئی اپنا بھی ہے تو اس سے ہمارا کوئی سروکار میں سمجھتا ہوں جس سائیڈ سے یہ طوفان بدتمیزی بپا کیا گیا اس سائیڈ کے ذمہ داران کو ان لوگوں کو ڈسون کرنا چاہیے انہیں بھی کنڈیمن کرنا چاہیے تاکہ آہندہ کے لیے کوئی اگزیمپل سیٹ ہو سکے اگر کوئی ذمہ دار اس میں ملوث پایا جائے تو اس بندے کو نکال باہر کرنا چاہیے یاد رکھئے پاکستان بھی نبی علیہ وآلہ کے توسل اور تصدق سے ملا ہے اور یہی ستائیس واروزہ تھا یہی ستائیس رمضان تھا ہمیں پاکستان ملا مکینِ کنبت خزرہ کے توسل سے ملا ہمیں پاکستان دنیا کی ہر شہ سے عزیز ہے لیکن پاکستان سے بھی بڑھ کر ہمیں سید عالم عزیز ہے آپ کی محبت آپ کے عدب آپ کے عدب کو کسی شہ پہ ہم داؤ کسی اور چیز پہ بینٹ نہیں چڑھا سکتے لہٰذا میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاؤں شاید میری ترجیحات دوسری سائٹ پہ ہوں اس واقعہ سے پہلے میں سچی بات عرض کر رہا ہوں اور آنے ہاں عرض کر رہا ہوں مری ترجیحات شاید کسی اور سائٹ پہ ہوں لیکن جو کچھ وہاں کل ہوا اس کے بعد یہ کتہن اس چیز کو سپورٹ نہیں کر اس بد اخلاقی کو اس بد تہذیبی کو اس غیر دینی غیر اخلاقی حرکت کو کوئی کور نہیں دیا جا سکتا ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہ مذہبی طور پر ہے نہ اخلاقی طور پر ہے نہ انسانی طور پر ہے لہٰذا میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے لوگوں سے ہم ملتے ہیں ہم بھی عوامی معاملات میں صبح و شام میں ڈیلنگ میں آپ یقین جانئے کہ وہ لوگ جو سٹنگ گورنمنٹ کی شاید اپوزٹ کڑے ہوں وہ ایک الگ ان کا میٹر ہے لیکن کل کے واقعہ کے بعد کسی طور پر بھی کسی آل ایمان کے جذبات اس بات کے متحمل نہیں کہ وہ کہہ سکے کہ یہ درست ہو ہے کارمل نہیں ہوں اپنے عزاب سے اس کو دیکھنے کے بعد میں تو حیران ہوں کہ لوگوں کے سروں پر ٹوپیاں بھی ہیں مذہبی وضاقتہ بھی ہے اور وہ کہہ کے لگا کے ہنس رہے ہیں کہہ کے لگا کر ہنس رہے ہیں اور گویا ایک قسم کا وہ ناج رہے ہیں اور جس طرح سے ہوتنگ اور وہ معاملات میں یہاں اپنی گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے ایک ارز کرنا چاہتا ہے تمہارے ایک شاہر انہوں نے ایک خوبصورت کی تاریخ ہے اور میں اس کو بار بار پہلے بھی دیکھتا رہا اور ابھی جب آپ نے انوز کیا کہ آپ اسے لینا چاہتے ہیں تو میں نے پھر سے اسے نکال کے سامنے رکھا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیرے سے باب جبریل وہ جہاں سرکار علیہ السلام کے روضہ یا تھر کے قدمین شریفین والی جگہ ہے اس سے باہر جو دروازہ محسن نبی کا وہ باب جبریل ہے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا وہ کہتے ہیں ہم تو ہم انسان فرشتوں کا سردار بھی ایسے وہاں آتے ہیں فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ آگیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کی اس دربار بہر بار میں جسارت کی اللہ فرماتا ہے انت احمت اعمالو کم یہ جب جمع مضاف ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی عمل نہیں بچتا سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں کیا صدق کیا ہم نے سیاست اپنی چمکالی اور عمر بھر کی اپنی کمائی ضائع ضائع کر دی کتہ کلامی کے معذر کو اجتماعی طور پر توبہ اور معافی مہد بے شک ایسے کتہ کلامی کے معذر اس وقت بیراست لاہور لے کر چلنا جہاں رہنمہ پاکستان مسلم اگنون اتطارت صاحب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں نہ ان کی پرواہ ہے نہ قانون کی پرواہ ہے نہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کی پرواہ ہے اور جو خط لکھا اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ توہین عدالت کے مرتقب ہوئے ہیں ہم نے اپنی ریٹ پیٹیشن کے اندر نہ صرف یہ ذکر کیا ہے کہ آرٹیکل چھے کی کاروائی ان دونوں کے خلاف صدر پاکستان اور گواندر کی خلاف بنتی ہے بلکہ یہ دونوں توہین عدالت کے مرتقب ہوئے ہیں ہم نے آج کی پیٹیشن میں یہ باتیں درج کی ہیں مگر ہم ان کو بھی پریس نہیں کرنا چاہتے ہم صرف حل پرداری کی اس ادا لے کر آئے ہیں اور یہ درج کیا ہے کہ آرٹیکل چھے کی کاروائی اور توہین عدالت کی کاروائی یہ ہم حق محفوظ رکھتے ہیں کہ وقت آنے پر یہ دونوں کاروائیاں ہم کریں اور یہ علمیہ ہے کہ آپ آئین کی تشریح کرنا کس کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا عدالتوں کا کام ہے جب عدالتیں آئین کی تشریح کر رہی ہیں آپ اس کو ماننے سے انکاری ہیں آپ کہتے ہیں نہیں ہم عدالتوں کی نہیں مانتے تو اگر آپ یہ رویہ رکھیں گے کہ جہاں آپ عدالتی آرڈروں کو نہیں مانیں گے کیونکہ آپ طاقتور ہیں کیونکہ آپ گورنر ہیں کیونکہ آپ سپیکر ہیں تو کل کو ایک عام پاکستانی جو میند کش ہے جو ملازم ہے جو دہاری دار ہے جو کسان ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی آرڈر کیوں مانے گا یا وہ یہ نہیں کہہ گا کہ آپ نے نہیں مانے کیونکہ آپ گورنر ہیں تو میرے پہ کسی ہائی کورٹ کا حکم لاغو نہیں ہوتا وہ بھی خط لکھے گا وہ بھی کہے گا کہ آج کے بعد میں بھی بغاوت کا اعلان کرتا ہوں میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ میرے پہ کسی ہائی کورٹ آرڈر لاغو نہیں ہوتا میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ میرے پہ کوئی آئین لاغو نہیں ہوتا میرے پر کوئی قانون لاغو نہیں ہوتا میں کسی آئین کسی قانون کا پابند نہیں ہوں تو یہ ملک کیسے چلے گا آپ نے آئین کے ساتھ بہت کھلوار کر لیا ہم سنجیدگی سے آرٹیکل چھے کی کاروائی کرنے دارے ہیں اور آج ہم عدالت میں صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ اٹھائیس دنوں سے اس صوبے کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے امران نیازی صاحب نے گورنر صاحب اور صدر پاکستان صرف ایک شخص کی انعاقی تسکین کے لیے انہوں نے آئین کو سب ورڈ کیا ہے انہوں نے آرٹیکل چھے میں یہ لکھا ہے اینی پرسن ہوس سب ورڈ اور اٹیمٹس ٹو سب ورڈ یعنی جو یہ کوشش بھی کرے کہ آئین کو پامال کیا جائے اس کے خلاف بھی آرٹیکل چھے کی کاروائی بنتی ہے تو یہ بہران مزید سنگین ہوتا جائے گا جس طریقے سے معاملات کو گورنر صاحب اور صدر پاکستان لے کر چل رہے ہیں ہم چاہیں تو کسی تیسرے آئینی ودہ دار سے آج حلف اٹھالیں مگر ہم قانون اور آئین کے پابند ہیں ہم ان تمام چیزوں کے پابند ہیں جو قانون میں لکھی ہیں ہمارا پالا کن لوگوں سے ہے جن کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا خیال نہیں ہے ہمارا پالا ان لوگوں سے ہے جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا کر رہنمہ پاکستان مسلم لیگ نون عطا تارڑ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور پروگرام میں اب ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اس سے پہلے کہ اگلے موضوع کی طرف جائیں ہمارے پاس ایک اور نات خواہم ان کی طرف پڑھتے ہیں تو عمر شہزاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے کلام الہی کی ترخواست کرتے ہیں کوئی سلیکہ ہے آرزو کا کوئی سلیکہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عطا کیا مجھ کو دے دل فتح کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت مجھ کو دے دل فتح کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا کابل میں اس کرم کے کہاں تھا کابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بشیر کہیں نظیر کہیں انہیں سراج مونیر کہیں بشیر کہیں نظیر کہیں انہیں انہیں سراج مونیر کہیں جو سرب سے ہے کلام ربی جو سرب سے ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں کہ تم ہی دو گے تم ہی سے مانگیں کہ تم ہی دو گے تم ہی سے مانگیں کہ تم ہی دو گے ایسے ہلو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ جمعت الودا ہے اور آج کی دن آپ نے ہمیں بھی اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھنا ہے جہاں ہم جمعت الودا کے فضیلت و فضائل کے حوالے سے بات کریں گے وہیں پر ایک اہم موضوع جو کہ ہم نے پرگرام کے تدامے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا تھوڑی سے راہنمائی ذرا اس پر بھی لے لیتے ہیں دوکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی بھی فاقی شہر عدالت کا حکم آیا اور کہا گیا کہ ہر قسم کا سود ربعہ اور انٹرسٹ جو ہے اسے غیر شرعی قرار دیا گیا ہے اس پر پہلے بھی بہت سار علماء کرام جو ہیں وہ اپنے مختلف نظریات کے حوالے تو توجیحات پیش کر چکے ہیں لیکن اب عدالتی احکامات بھی سامنے آگے ہیں اب کس طریقے سے آپ اس معاملے میں ہماری اور ذرا باقیوں کی برہنمائی کیجئے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تو بالکل کلیئر حکم فرمایا ہے خرید و فروخت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور ربعہ کو حرام قرار دیا ہے کچھ الفاظ کا ہیر پھر چلتا رہا ہے ہمارے ہم بدکسمتی سے ربعہ اگر اس کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو لوگ اس کو انٹرسٹ کا نام دے کے اس سے کہیں دائیں بائیں تھوڑا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے سیم چیز کے اندر کوئی اضافہ اگر ڈیمانڈ کرتا ہے کچھ عرصے کے بعد کہ اس پہ اتنا آپ نے اضافہ دے دینا ہے اگر وہ ایک جیسی چیز ہے تو وہ جتنا اضافہ ہوگا وہ سود میں کنسیڈر ہوگا چاہے وہ رتی برابر نسکال کے برابر بھی کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کو کلیئر کر دیا کہ ہر طرح کا اضافہ ربعہ سود انٹرسٹ وہ حرام ہے اس میں نے دوسری رائے ہونے ہی نہیں چاہیے تھی ہمارے جیسے ملک میں جو کہ آپ ذکر بھی فرما رہے تھے کہ ستائیس کو بنا اور اس کی بنیاد وہی اسلامی نظریات ہے اللہ کے حکامات پہ ہے کوئی بھی قانون قرآن اور حدیث کے اگنسٹ نہیں ہوگا اس کے قانون کے اندر بالکل کلیئر ہے تو بیس سال پہلے بھی سنے گئے یہ فیصلہ آیا تھا اس میں بھی یہی چیز تھی اور ایک بڑی ہستی اس وقت پرائم نیسٹر تھی تو وہ سپریگ پورٹ میں چلی گئی وہاں سے سٹے مل گیا کیا وہ جوہات ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے کہ سود جس کے بارے میں ڈارک کہا گیا کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری جو سود کھانے والا ہے وہ گویا اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کرتا ہے اور اللہ تعالی نے ہر طرح کہ جتنے سٹیک ہولڈر اس میں ہیں چاہے وہ سود جو ہے کھانے والا ہے اس میں شریک ہونے والے ہیں اس میں لکھنے والے ہیں شامل ہونے والے ہیں اسی وجہ سے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ بینکنگ سسٹم کے اندر جو ملازمت کرتے ہیں اگر وہ واقعی تقویٰ والے ہیں تو محتاط رہتے ہیں اتنے تک چلیں جتنے تک کوئی اور مناسب ہمیں ملازمت نہیں ملتی چلے ہم اس سسٹم کا حصہ ہیں کہ اس خطو کتابت میں کسی نہ کسی طرح ملازمت کہ جو نارمز ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے وہ کرتے رہتے ہیں لیکن اکثر یہ میں ان دوستوں سے سنتا رہتا ہوں جو میں تھوڑا سا ایمان ہے اور تقویٰ ہے چونکہ جی رہبا سے ریلیونٹ یہ ہمارا بینکنگ سسٹم ہے تو اس سے کوشش ان کی ہوتی ہے کہ وہ نکل جائیں تو ابھی بھی ایک وقت ہے ہمارے لیے کہ ہم اس فیصلے کو عملی شکل دیں فیصلے تو ہزاروں آتے رہتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو تو ایک منٹ میں امپلیمنٹ کر دیتے ہیں وائی نارٹ کے اللہ اور اسکول کے ساتھ ظاہری جنگ کرنا سبا ربا جیسے اس چیز کو یہاں قائم و دائم رکھنا اپنے سسٹم کا حصہ بنانا ہمیں چاہیے کہ ہم ان ممالک سے استفادہ کریں جو ہم نے سنا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ عمران خان صاحب کوشش کر رہے تھے کہ جیسے ملیشیا کا سسٹم ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے ہمارے ہاں بھی ٹھیک ہے بینکنگ کے اندر کچھ ایسے سیکشن آگے ہیں جس کو ہم اسلامک بینکنگ کہتے ہیں تو وہ تھوڑی عرصے سے کچھ زیادہ ہی ما شاء اللہ وہ آگے چلے ہیں اس میں پیچھے ایک مفتیان کا پینل ہوتا ہے ان کو وہ گائیڈ کرتا ہے تو وہ ایک اچھا ایک سٹیپ ہے اور اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ کراچی دارالوم کے سب سے بڑے مفتی تھوڑا محنت کر کے حکومت کو کنونس کر کے اس فیصلے کے اوپر کسی طریقے سے اچھا عمل کر لیا جائے اور ان چیزوں میں نہ پڑا جائے اچھا یہ تو انٹریسٹ ہے یہ سودھ نہیں ہے تو انٹریسٹ کیا وہی تو چیز ہے نام مختلف ہو گیا ہے پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جی سروس کرنی ہے تو رشوت دینی پڑتی ہے آج کل کے محضب اور سیولائز دور میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ریفرنس ہے سی وی چھوڑنے جاتی ہیں تو پہلے سیپشن پر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو اپنی ریفرنس ہے سی وی کے انڈ پہ ہر سورج جی ریفرنس آپ دیں جو ہے نا تو اکثر بہرحال اس کا یوز میسی یوز ہی ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا وہ ریفرنس کو دیکھ کے وہ ہی اسی رشوت کی جگہ یا اس سفارش کی جگہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس فیصلے کو ان لوگوں نے بہت محنت کی اس کے اوپر جو ہے اور وہ اپسیشن کے مستحق ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو اپسیشیٹ بھی کرنا چاہیے ان ججز کو بھی جنہوں نے ارکریزی کر کے سنایا کہ تین سو سے زیادہ مجھے پڑھنے کا بھی تک اتفاق نہیں ہو سکا تین سو سے زیادہ کہیں وہ صفات ہیں انہوں نے محنت کر کے دلائل کے ساتھ شواہد کے ساتھ براہین اور حجز کے ساتھ انہوں نے یہ محنت کی ہے تو اس محنت کو ہمارے ملک میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے یہ برکتیں آئیں گے یہ رحمتیں آئیں گے اخلاق بھی بہتر ہو جائیں گے سب کچھ جو ہے انشاءاللہ ایک نارمل ہو جائے گا چاہد انہی وجوہات سے ہم کئی چیزوں میں جیسے اخلاقیات کا آپ ذکر فرما رہے تھے یقیناً جو ہے سر جھک جاتا ہے کہ ہمارے ملک کا کیا امیج پیش کیا جا رہا ہے ان جگہوں پہ سپیشل جو آپ کو پتا ہے اس وقت فوکسڈ ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ ہرامین کیوں نہیں کھل رہے ہرامین کو کیوں بند کیا جا رہا ہے کرونا تو اب تقریباً جا چکا ہے ختم ہو گیا ہے تو جب وہ کھولا تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایسا نمونہ نہیں پیش کیا بدکسمتی سے کہ وہاں تو ڈاریکٹ حکم ہے جیسے مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر کے سورہ حجرات میں مومنین کو کہا کسی اور کو نہیں ورنہ آپ کو پتا ہے یا ایوہ ہنناس کے الفاظ آتے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنو لا ترفاؤ ڈاریکٹ آڈر ہے یہ فعلیں نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فوراں امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور علماء فرماتے ہیں کہ جیسے یہ حکم احضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں تھا آپ کے اس دنیا سے تشریف فرمانے کے بعد بھی ہنڈڈ پرسنٹ یہ اسی طرح کا حکم برقرار رہتا ہے کہ ان درو دیوار کے پاس آپ جاتے ہیں آپ کی نظریں چھک جانی چاہیے چھک جاتی ہیں چھپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا کہ وہاں جو ہے صرف اور صرف دل اور دماغ کی اندر اپنی صدائیں آپ رکھ لیں اپنی عرضیاں لکھ لیں اپنی درخواستیں رکھ لیں کہیں عرض پیش کرتے ہوئے آواز بلند نہ ہو جائے وہ عرضی کہیں آپ کے خلاف نہ چلی جائے انتحبت آمالکم وانتم لا تشعرون وہی بات آ جاتی ہے کہ عمال زیع ہو جاتے ہیں شعور بھی نہیں ہوتا اس کا احساس بھی نہیں ہوتا تقوی سے آپ آری ہو جاتے ہیں عمال بالکل آپ کے غارت ہو جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو ضرور ایڈابٹ کریں اس فیصلے کو سر آنکھوں پر رکھیں اور اپنے سسٹم میں اس کو انکارپورٹ کرنے بھی کوشش کریں گے ویسے ڈاکٹر صاحب اس پر مفتا اسماعیل صاحب نے بھی کہا ہم خیر مقدم بھی کرتے ہیں بفاقی وزیر ہیں علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا چونکہ آج موسود تو ہمارا جمعت الویدہ سے متعلق تھا لیکن دو ایسے معاملات جس پر بات کرنا بہت ضروری تھی لیکن ہم جمعت الویدہ کی بات کرنا چاہیں گے جمعت المبارک جس کو سید الیام کہا گیا تمام دنوں سے افضل قرار دیا گیا اس میں بھی ہم جمعت الویدہ کی بات کریں تو وہ فضیرت کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے تھوڑی سی اس کے حوالے سے گفت سکو میں چاہوں گا آپ کریں کون سی دعائیں کون سے وظائف اس دن کی مناسبت سے جو ہیں آپ گائیڈ کر سکتے ہیں اچھا یہ وہ دعا ہے جو کی جائے تو اس بہت اچھی ہے آج ان گھڑیوں میں دیکھئے جی بجاہ طور پر جمعہ کا دن نبی علیہ السلام نے اسے سید الیام کہا بلکل اور جمعہ میں بھی صاف ظاہر ہے کہ ہر ایک وہ چیز جس کی عام دنوں میں ایک فضیلت اور اہمیت ہے رمضان المبارک میں جب وہی چیز آ جاتی ہے تو اس کی اہمیت اور فضیلت ستر گناہ سات سو گناہ اور کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اب یہ تو رمضان المبارک کے تمام عمال کی مسلمہ فضیلت ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے میں بلکل اس پہ ایک دو چیزیں جو بہت ضروری ہیں وہ ارز کرنا چاہتا ہوں لیکن میں ڈاکٹر صاحب کی بات میں اتنا سا اضافہ چاہوں گا کہ سن انیس سو اکانوے سے نائنٹی ون سے غالباً ہم اس فیصلے کے منتظر تھے اور ایک موقع ملے کسی فورم پر تو میں اپنے جذبات کا اظہار یہ وغیر رہ نہیں سکتا کہ الحمدللہ یالعظالک اسی ستائیس رمضان کو آج ہمیں ایک بہت خوبصورت خوشخبری ملی ہے اللہ کرے ابھی جو صاحب زیرین کی طرح میں بھی اس کی تفصیلات سے آگاہ نہیں ہوں کہ اللہ کرے کہ اس قوم کی محیشت کو ان خطوط پر استوار کیا جائے جن مقاصد کے لیے یہ بنا تھا اور جو نبی علیہ السلام ہمیں دے کر گئے ہیں اللہ وہی ہمارا قانون وہی ضابطہ ہے اور اسی میں ہمارے لیے آفیت ہے ورنہ حضور علیہ السلام کی حدیث میں تو بہت ویدے ہیں جی کہ جس معاشرے میں سود عام ہو جائے وہاں پاگل پن عام ہو جاتا ہے تو کھل جو کچھ ہوا وہ پاگل پن کا ہی نتیجہ ہے اور باقی جو کچھ ہم کر رہے ہیں مخبوط الحواسی کی طرف اور یہ ساری چیزوں کا ذکر قرآن و سنت میں تفصیل سے موجود ہے بڑی مدت سے ہمیں اس کا انتظار تھا یقیناً سب لوگ اپریسیشن کے مستحق ہیں جن کا اس میں جو بھی کنٹریبیشن ہے اللہ کرے کہ ہماری معیشت کا قبلہ درست ہو سکتے ہیں اب رمضان المبارک میں شب و روز کے تمام معمولات کی فضیلت اور اہمیت باقی دنوں کی نسبت بڑھ جاتی ہے رمضان کو سید الشہور کہا گیا ہے اور جمعہ المبارک کو سید الایام کہا گیا ہے جس طریقے سے باقی مہینوں میں جمعہ باقی ایام سے افضل ہوتا ہے اسی طریقے سے رمضان کے باقی دنوں سے بھی جمعہ کا دن افضل ہوگا اب رمضان کا ہر دن باقی مہینوں کے دنوں سے بہتر اور رمضان کا جمعہ باقی مہینوں کے جمعہ سے بہتر ایک تو یہ ہے نا وہ ایک واصف علی واصف کا جملہ چھوٹا سا میں نے کہیں پڑھا تھا تو وہ بس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ذہن میں اٹک جاتی ہیں ان کی غالباً کسی کتاب کے سر برگ پر کسی جگہ لکھا ہوا تھا پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے اس وقت پڑھنے کے ساتھ بندہ رکھ سا جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت واصف پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے اب یہ ہے کہ رمضان کا جمعہ جس طریقے سے باقی جمعہ دنوں کے سردار ہوتے ہیں رمضان کا جمعہ جمعہ کا سردار ہوتا ہے اب وہ جمعہ پہلا ہو دوسرا ہو یا آخری ہو کوئی بھی جمعہ ہو اس میں تخصیص ودا کی نہیں تمام کے تمام جمعہ یقیناً فضیلت کے حضر باقی دنوں سے بڑھ کر جمعہ تلمبارک کے حمال کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تو نبی علیہ السلام کی حدیث میں وہ بہت چونکہ تفصیلات ہیں بہت جامعہ بڑی ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں اس میں بطور خاص جس چیز کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ رمضان کی ویجاتی ساتھ ہیں ہم دنیا میں کاروبار اگر پتا چلے کہ کچھ دو تین چار قسم کی انویسمنٹس ہیں ان میں یہ والی انویسمنٹ ایسی ہے کہ اس میں کوئی لانس نہیں ہے اس میں ناکامی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو ہم اسی طرف جائیں گے پروفٹ زیادہ ہوگا نفع زیادہ ہوگا آپ اللہ کا ذکر کیجئے تلاوت قرآن مجید کیجئے استغفار کیجئے یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں رمضان میں اور یہ ساری چیزیں افضل ہیں اور ان سب کی اہمیت ہے اپنی اپنی جگہ پر لیکن علا وجہ البصیرہ اور پورے شرع صدر اور تحقیق کے ساتھ میں ایک مبتدی کے طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور یقینا یہ پی ٹی وی کا فورم ہم دیگر پرائیویٹ چینلز پہ بھی ہوتے ہیں تو تب بھی ذمہ داری کا مظاہرہ ہوتا ہے لیکن یہ مطرح آفدہ میڈیا ہے اور نیشنل پوری قوم کو یہ ریپیزنٹ کر رہا ہوتا ہے پوری دنیا میں تو یہاں زیادہ نفع تولے انداز میں بات ہوتی ہے میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں پورے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ درود اسلام نبی پاکہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اس بات پر گواہ ہیں کہ مجھ پر درود پڑھا کرو اور جمعہ کے دن کسرت سے پڑھا کرو کہ تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے مجھے پہنچایا جاتا ہے بعض ایسے فرشتوں کی پوری پوری ٹولیاں ہیں ایسے گروہ ہیں جو زمین پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں صرف اور صرف ان کا اور کام ہی کوئی نہیں ہے دیکھیں نا فرشتوں کے مختلف وضائف ہیں مختلف ڈیوٹیز ہیں لیکن یہ جو فرشتوں کی اللہ پاک نے خاص فوج تیار کیا ہے ان کا اور کوئی کام نہیں ماں سوائے درود شریفہ کٹھا کرتے ہیں پوری زمین سے پوری کائنات سے درود شریفہ کٹھا کرتے ہیں مجھے کی بات یہ ہے بھائی جان کہ جمعہ والے دن بطور خاص کیونکہ یہ حدیث میں جمعہ کے درود کا ذکر ہے یہ تو روزانہ پہنچایا جاتا ہے نا درود شریف وہ فرشتوں کی ٹولیاں سفر کرتی رہتی ہیں وہ سیہین جو ملائکہ ہیں لیکن جمعہ کا جو بطور خاص ذکر ہے اس میں وہ بڑے احتمام کے ساتھ اور ارینجمنٹ کے ساتھ یہ درود شریف پیش کرتے ہیں آپ کا نام لے کر آپ کی قبیلے کا نام لے کر کتنے خوش قسمتی کی بات ہے آج کسی کا نام کسی پروگرام میں لے لیا جائے کسی بڑی محفل میں لے لیا جائے تو پھولے نہیں سماتا اس سے بڑا خوش قسمت کون ہوگا جس کا نام اس کی ولدیت کے ساتھ اس کی نسبت کے ساتھ یہ پنیت کے ساتھ سید عالم نور مجسم رحمت اللہ عالمین فخر انبیاء اور فخر ولد آدم کے سامنے نام لیا جائے اور کہا جائے فلان فلان کا بیٹا یا رسول اللہ اس نے آپ کے لئے درود و سلام کا توفہ سنجھا اب اس کے اندر چونکہ ریاکاری نہیں ہے یہاں تک فرمایا کہ کسی حال میں بھی پڑا جائے تو قبول ہے کیوں اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کیونکہ اس پروگرام کا وقت محدود ہے یہ خاص وجہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں صاحب کوئی پروگرام میرے جیسے بندے کی صحبت میں ہو کوئی کام تو اس کی اہمیت اتنی ہوگی جتنی میری اہمیت ہے کوئی بہت بڑا آدمی کوئی صاحب منصب ہو اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ پروگرام کر رہے ہیں آج آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں تو آپ بھی نارمل سے ہیں بڑے آرڈنری طریقے سے شاید آپ چل رہے ہوں یہیں آپ کے سامنے پرائیم میریسٹر بیٹھا ہو تو آپ لوگ بھی بالکل الیٹ ہوئے ہوں گا پوزیشن ڈیفرنٹ ہوگی اس پروگرام کی ریٹنگ ڈیفرنٹ ہوگی درود و سلام ایک ایسا معاملہ ہے جس میں کائنات پوری کا بنانے والا تمام فضیلتوں کو پیدا کرنے والا اور تمام افضل لوگوں کو افضلیت دینے والا انبیاء کا بھی رب سیدے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب وہ لا شریک اس عمل میں شریک ہوتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلُّوا اے ایمان والو بے شک پہلے فرمایا اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی علیہ وسلم پر صلاة پڑھتے ہیں اپنی شان کے مطابق اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو مجلس اور ہمنشینی نصیب ہوتی ہے اور درود بھی آپ خود سے نہیں پڑھ رہے ہوتے آپ کہتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد یا اللہ ہمیں تو نہیں پتا تیرے محبوب کی شان کیسی ہے تو ان پر درود بیج عمل بھی اس کی طرف ہم اس کی نسبت کر دیتے ہیں تو جو عمل اللہ کی طرف لوٹایا جائے عمل اللہ فرمائے اور اللہ اس عمل میں شریک بھی ہوتا ہو تو اس کے رد ہونے کا کوئی امکان نہیں درود شریف ایک دفعہ پڑھو صاحب آپ پچھلی 27 رات جا گئے ہوں گے قوم کے لوگ جا گئے ہوں گے دعائیں کی ہوں گی شبہ جمعہ بھی تھی شتاک رات بھی تھی لیکن صبح آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ پوری رات کے رونے سے میرا ایک گناہ ماف ہو گیا صبح آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ پوری رات کے دعائیں مانگنے سے میرا ایک درجہ بلند ہو گیا میرا ایک گناہ ماف ہو گیا لیکن ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ میرے دس درجیں بلند ہو سبحان اللہ سے دس گناہ ماف ہو گئے بلکل مجھے دس دفعہ اللہ کی بارگاہ سے رحمت مل گئی سبحان اللہ آج کے دن کو غنیمت جانتے ہوئے جمعہ کے دن کے درود پاک پڑھنے کا اور وظائف بہت سارے ہو سکتے ہیں ممکن ہے آپ یا کوئی پینلسٹ ذکر کریں میں اسی پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن کسرت سے درود و سلام پڑھئے اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اللہ کے نبی بھی راضی ہوتے ہیں عمل بھی مقبول ہے رمضان کا ستر گناہ یا سات سو گناہ عجر بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اماری اپنی زندگی اور دنیا آخرت بھی سمرے گی جزاک اللہ ناظرین ایک اس وقت اہم خبر بھی آ رہی ہے آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں بریکنگ نیوز ہے ہمارے پاس جی تو اہم خبر آپ کو یہاں پر دے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواستوں پر محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواستوں پر محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی درخواستوں کو خارج کر دیا گیا ہے اہم اور بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں الیکشن کمیشن سے اس کیس کے بارے میں حقائق ٹھیک سے پیش نہیں کیے گئے چیف الیکشن کمیشنر نے یہ کہا ہے الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی تمام درخواستوں کو خارج کر دیا ہے اہم اور بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں الیکشن کمیشن سے جہاں سینیٹر یوسف رضا گلانی اور ایم پی علی حیدر گلانی ناہلی کیس سے متعلق یہ فیصلہ سامنے آیا الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواستوں پر محفوظ شدہ فیصلہ سویا ہے وہ سنا دیا ہے چلے جی اہم خبر آئی تھی اور چونکہ علامہ صاحب نے بھی کہا نا کہ آج کردیں جمعہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو قصر سے درود السلام کی محفلیں سجائیں درود السلام پیش کریں تو چونکہ وقت مختصر آپ کے طرف دوبارہ نہیں آسکے سلمان کنین صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ جاتے جاتے اس پروگرام میں جو یہ گھڑیاں ہیں رمضان کا ہمارا ظاہر ہے یہ جمعہ کا آخری شو ہے تو سلمان کنین صاحب کے طرف بڑھتے ہیں اور ایک آخری کلام کی درخواست کرتے ہیں ہشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا ہشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا کچھ تو ان کی جمبشے لب سے دہا ہو جائیں گے کچھ تو ان کی جمبشے لب سے رہا ہو جائیں گے کچھ گناہگاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا ہشر میں جب ان کو سجدے اور جب سواری سیدہ زہرہ کی آئی ہشر میں جب سواری سیدہ زہرہ کی آئی ہشر میں حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا رمزان پاکستان رمزان پاکستان لہا رب پاکستان موسیقا بگا گیا موسیقی